علی سجدہ سویرہ اے ولایت دے جہاں اندر علی باجوں ہنیرہ اے ولایت دے جہاں اندر علی باجوں ہنیرہ اے احباب ایک خوبصورت نعرہ بلند کیجئے میں جیسے ہستی کو دعوت ایک خطاب دینے جا رہا ہوں آپ کے لبوں سے نکلنے والا ایک ایک جملہ سونے سے تولنے کے قابل ہے دلوں بے اثر کرتا ہے کیونکہ آپ کا تعلق ایک ایسی درگاہ سے ہے کہ جہاں سے فیض لگاہوں سے بھنٹا جاتا ہے تقسیم کیا جاتا ہے میری مراد پیر طریقت رابر شریعت پروردہ آغوشی ولایت امین امانات سلطان الفقر قبلہ پیر محمد ندیم سلطان قادری سروری زیب سجادہ آستان آلیہ جونگل شریف آپ کی سماعتوں کی نظر نعرہ تکبیر ذرا ہاتھ اٹھا آج جشن ہے جشن جشن والے انداز میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آپ ادھر ادھر دیکھئے کون کو نعرہ لگا رہا ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے دیدر بھی دیکھو علی علی ہے نعرہ حیدری ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری فزکرونی آزکرونی صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللہزین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکہ یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ و لالکہ و اصحابکہ یا نبی اللہ علی ف اللہ چمدے دی بھوٹی مرشد من میرے وچلائی ہو نفی اسبات دا پانی ملے آ ہر رکے ہر جائی ہو اندر بھوٹی مشک مچایا جان پھولن تے آئی ہو جیوے مرشد کامل یا حضرت باہو جائی بھوٹی لائی ہو بے حدم دوسنا اس خالقی عظیم وستے جس خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا فزکرونی آزکرکوں درود نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات تے جس محبوب کریم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آل وآسحاب تعلیم عطا فرمائی کہ مان دی گو تو لیتے گوھر تک اپنے خالق اور مالک دا ذکر کرنا ہے عجدی مبارک با برکت با مقصد محفل جشن حضرت علی عبید طالب آپ دے خوبصورت انوانت فخر و سعداد پیر سید حیدر شاہ ساہی حمدانی دامند برکات و مالیہ نے اس سلانہ جشن گئے تمام فرمایا جس وچ ملک دے طول و عرض مشیخ اعظام سنہ خان مصطفی علماء کرام اور آپ جیسے محبت بھرانا لے تشریف لیتے آئیں اللہ رب العزت سید حیدر شاہ صاحب حمدانی اور انہوں دے رفعہ دی اس کاوشنو اپنے دربارج قبول اور منظور فرمائے اور مینو اور توانو مالک اپنا ذکر خاص کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات کرمی قدر جو قرآن مجید فرقان حمید دی محبوب آیا کریمہ بچنو تلاوت کرن دے شرف حاصل کیتا ہے فزقرونی آسکرکون اس دے علماء نے دو ترجمے نقل فرمائے پہلا ترجمہ کے مالک فرماندہ ہے فزقرونی آسکرکون توسا میرا ذکر کرو میں توڑا ذکر کرسا دوسرا ترجمہ مالک فرماندہ ہے فزقرونی آسکرکون توسا میں نو یاد کرو میں توڑا چرچا کرسا حضرات اکرامی قدر جدن صوفیاء اپنی مجالہ سے خاص ویچ طالبان حق دے درمیان ویچ بیٹھے ہوں دیں اور طالبان حق جو صراط مستقیم تے چلنا چاندیں معرفت الہی واسطے جدن اپنے شیخ دے دربار ویچ اس آیہ مبارکہ دی اصل پچھ دیں شیخ انہوں نے معرفت الہی سمجھاون واسطے فض کرونی آز کرکوندہ انجدہوی ترجمہ دس دن کہ میرا رب فرماندہ ہے کہ میں نو یاد کرسو تے تساوی یاد ریسو اس واسطے جس جس نے اپنے رب نو یاد کیتا وہ قیامت تک اس دے یاد کیتی جاسی ایک ہندہ ہے ذکر ایک ہندہ ہے وظیفہ ایک ذکر ہندہ ہے ایک ہندہ ہے وظیفہ جیڑا ہندہ ہے ذکر اس دی ہاد کوئی نہیں ہندہ ہاد بننا کوئی نہیں اور جیڑا ہندہ ہے نا وظیفہ اس دی ہاد دون دو ذکر دی ہاد کوئی نہیں اور وظیفہ دی ہاد ہے وظیفہ دی ہاد ہے جیڑا ہندہ ہے ذکر اے فقیر کل نصیب ہندہ ہے اور جیڑا وظیفہ ہندہ ہے اے پیر کل نصیب ہندہ ہے جیڑا سبان اللہ اچھی آکھو نا تاکہ میں سمجھ آن دی رہے جیڑا ہندہ ہے ذکر اندھی ہاد کوئی نہیں اور جیڑا وظیفہ ہندہ ہے اندھی ہاد ہندی ہے جیڑا ذکر ہے اے فقیر کل ملدہ ہے اور جیڑا ذکر وظیفہ اے پیر کل ملدہ ہے وظیفہ دی بھی ہاد ہے پیر دی بھی ہاد ہے کیونکہ فارسی آلے جان دے ہیں کہ پیر آدھے ہی بڑھڑے رہے ہیں اس تو اگد مڑھا دی رہی ختم ہو ویندی ہے لیکن جیڑا ہے ذکر اندھی ہاد کوئی نہیں اور اے لبدا ہمیشہ فقیر کل ہے اور فقیر دا تعارف کملی آلے نے خود فرمایا والفقر فخری والفقر منی کہ فقر میرا فقر ہے اور فقر میرے بھی جو ہے اس وستے کوئی بندہ ہے خدا جدن اپنے مرشد دے بارگاہ بچ حاضر ہوندائے اور پچھدائے اور عرض کردائے حضور میں نو وظیفہ چاہیدائے تو مرشد جاندائے کہ اس میں نو پیر مانتے آیا بیٹھائے لہٰذا وہ آکھتا ہے تری سو تیرہ دفعہ پڑھ لیا کر سات سو چھہاسی دفعہ پڑھ لیا کر نڑینویں دفعہ پڑھ لیا کر نڑینویں دفعہ پڑھ لیا کر ایک سو یارہ دفعہ پڑھ لیا کر لیکن جڑا طالبان حق آدھا ہے کہ حضور نگاہ بھی فرماؤ نال ذکر بھی عطا فرماؤ تو مرشد جاندائے اس میں نو فقیر سمجھے آئے پھر وہ آدھا ہے پڑھ لیا کر درود کتنی دفعہ پڑھ لیا کر برمایا فقیر باہ انہیں آکھا ہے اس دی حد کوئی نہیں حدو بے حد درود نبی تے حدو بے حد کہ برمایا حدو بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہو میں قربان تے نہ تھی یا حضرت باہو جنہوں ملے یا نبی سوارا حضرات اکرام یہ قدر عرض اے پہ کر دا کہ رب نے فرمایا تو میرا ذکر کر تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچہ کر سا تو میں نو یاد کر میں تینو یاد کر سا اس ذات دی بھی حد کوئی نہیں اس نے دتے ہوئے ذکر دی بھی حد کوئی نہیں کریم آکھ علیہ السلام تشریف فرمان صحابہ رسول حاضر ہوئے عرض کرنے لگے سونے یا بولو نو سبانہ صحابہ دا انداز ہے عرض یہ ہوں بھائی آ دے ہوں دے سونے یا ودہا دے چہرے آنے عرض کی تھی سونے یا ان سانو ای اجا ذکر عطا فرماؤ ای اجا اگر سمجھ دے بیٹھے ہو نا کیونکہ اضافہ وظیفہ نن لیندے وہ ہمیشہ ذکر عرض کر دے عرض کی تھی سونے یا سانو ذکر عطا فرماؤ اور ایسا ذکر عطا فرماؤ ایسا ذکر عطا فرماؤ کہ او ذکر دی برکت نال ساڑھی دنیا میں عباد ہووے ساڑھی بولو نا ساڑھی دنیا میں عباد ہووے ساڑھی قبر بھی روشن ہووے تے ساڑھا عشر دا میدان بھی روشن اے صحابہ نے جہاں کریم آکھ علیہ السلام دے دربار وچھ عرض کی تھی نا سونے یا ذکر عطا فرماؤ تو معبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل ذکر لا الہ حضور نے کہے فرمایا افضل ذکر لا الہ اللہ فرمایا اے میرے اصحابہ جس بندہ خدا نے لا الہ اللہ پڑھ لیا ان دی دنیا بھی عباد ہے ان دی قبر بھی روشن ہے اور ان دا حشر دا میدان بھی روشن ہے یعنی کہ حضور فرمایا افضل ذکر افضل ذکر جس نے افضل ذکر پڑھیا لا الہ اللہ حضور کو منگیا ذکر گیا حضور نے بھی اوئی ذکر عطا فرمایا جس دی حد کوئی نہیں جس دی حد حد کیونکہ فرمایا لا الہ اللہ لا الہ لا الہ دی حد کوئی نہیں حضور نے فرمایا پس جس بندہ خدا نے افضل ذکر کیتا ان دی دنیا بھی عباد ہے ان دی قبر بھی روشن ہے اور ان دا حشر دا میدان بھی روشن ہے ان کریم آکر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہ نو افضل ذکر عطا فرمایا حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ لہ دے اصول دے مطابق مردان ویچو سب تو پہلے بعد ازم بیاں افضل بشر حضرت ابو بکر صدیق نو اتا فرمایا نہیں نہیں لی بولو حضور نے سب تو پہلے ذکر کہنا تھا کیتا سب تو پہلے مردان ویچو کنہ ویچو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے افضل ذکر اتا کیتا پھر عورتان ویچو سب تو پہلے کملی آلینے حسنین کریمین دی نانی اممہ حضرت خطیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نو اتا فرمایا اور بچے ہمیں چو سب تو پہلے کملی آلینے اے ذکر میرے تے تیرے پیر علی نو اتا فرمایا میرے تے پیر تیرے پیر علی نو اتا فرمایا حضرت امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ عنہ نو اتا فرمایا کہ سب تو پہلے کملی آلینے اے ذکر حضرت ابو بکر صدیق نو اتا فرمایا انہاں برد عورتان میں چو سب تو پہلے حضرت خطیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نو اتا فرمایا بچے ہاں جو سب تو پہلے میرے پیر علی نو عطا فرمایا بس جس جس نو سرکار نے اے ذکر عطا کیتا ان دی دنیا بھی عباد ہوئی ان دی کبر بھی روشن ہے تو ان دی عشر دا میدان بھی روشن ہے جس جس نے ذکر کیتا جس جس نے ذکر کیتا جس جس نے ذکر کیتا ان دی دنیا بھی عباد ہوئی ان دی کبر بھی روشن ہے تو ان دا حشر دا میدان ہوئی روشن ہے افضل ذکر لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ اسے پاس ہے میرے عرفان دے بادشاہ حضرت سلطان محمد باہو رحمت اللہ اللہ لہا ہے ہاں فرمان دے ہیں مرشد من میرے بچ لائی ہو نفی اسبات دا پانی ملے آ ہر رکے ہر جائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا جان فلند کے آئی ہو جیوے مرشد قامل یا حضرت باہو جائے بوٹی لائی ہو جائے بوٹی ان دو اہلِ ذکر جنہوں کریم حاکہ علیہ السلام نے ذکر عطا فرمایا جنہوں سرکار نے ذکر عطا فرمایا ایک دا نام مبارک جنابِ مولاِ کائنات مولا علی مشکل کو شاہ کیونکہ آج انہوں نے نانتے جشن منایا جا رہے ہیں اور دوسرے اہلِ ذکر جو حضرتِ بیبی ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی انحادی لختِ جگر حضرتِ بیبی فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ تعالی انہ دو ہستیہ نکریم حاکہ علیہ السلام نے ذکر خاص عطا فرمایا ذکر خاص عطا فرمایا انہ دو اہلِ ذکر نو اکٹھا کرن واسطے دو اہلِ ذکر نو اکٹھا کرن واسطے جسنا پیر سید حیدر شاہ صاحب نے فقرانو اکٹھا کیتا ہے فقرانو اکٹھا کیتا ہے اکٹھا کرن دا بھی سباب ہوندائے آج دے دن بھی جتنے فقران اتھے اکٹھے ہوئے بیٹھے اوہ سارے جشنِ علی دے وسیلے نال اکٹھے ہوئے بھائی سبجھو ہے جشنِ علی دے وسیلے نال اکٹھے تو میں آج دے اس جلسے ویچ اے آکھنا چاہنا کہ اگر فقراء اکٹھے ہوندن تو نامِ علی دے اکٹھے ہوندن نامِ علی دے اکٹھے ہوندن ایک پیر علی دے دوسرے مائی صاحب انہیں کرنا اکٹھا دے اکٹھا کرنے ویچہ سب تو پہلے ایک کینک سوچیا کینک قدم بتایا اے اس نے بتایا جڑا مردہ ویچہ سب تو پہلے اللہ دے معبوب نے جسنوں ذکر عطا کرتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی مولا کائنات مواکر لگے تو انہوں پتہ نہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی آپ دی لخت جگر جوان ہو گئی ہیں آپ دا قربت ہے آپ انہوں دے اپنے نکاح واسطے آپ حضورت دی بارگاہ ویچہ ارز کرو مولا کائنات نے فرمایا کہ میں یہ ارز کرنی ہی تے موڑے سنگیاں دا کیڑا فیدہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کملی آلے دے دربار ویچہ آپ دے متعلق ارز کی تھی کملی آلے نے فرمایا ابو بکر جیڑی کل تو پیا کر دینا میرے رب نے میں نو پہلے ہی کار چھوڑی ارز کرد کی جدن ہویا نکاح جدن ہویا نکاح ان بامیں ارش مولا تے ہوئے ارش مولا تے ہوئے ایک بازہ دن ارش مولا تے ہوئے بازہ دن اتھے ہوئے برحال جتھے ہوئے اتھے ہوئے یا اتھے ہوئے چھوارے تے تلے ہی ونڈے گیا نا چھوارے تے ان میں چھوارے ہی انتے بیعث نہیں کردہ اے نو پھر کوئی اور نمہ رپڑنا پہ آؤ ہیں جی فقرادی خوراں کہے فقرادی ہے خوراں کہے اے جناب جنہ ونڈے گئے نا تے پھر دو اہل زکر رل مل بیٹھے رل مل بیٹھے جدن پہلے رل مل بیٹھے نا تے سب تو پہلے مولا کائنات مائی شہبہ نو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میں نو ذکر عطا کیتا ہے معبوب علیہ الصلاة والسلام نے میں نو ذکر عطا فرمایا ہے تے پھر میرے ذکر دا اے ہے کہ لوگ پچھ دیں کہ علی آپ کوڑے دیں ایک رکاب تو دوسرے تک پیر لے ویندے رب دا سارا قرآن ختم ہو ویند اے ساتھ ساری ساری رات لگے رہن دے ہیں قرآن ختم نہیں ہوندہ تو میں انہیں جواب دیں دا کہ توڑی فقط زبان رب دا قرآن پڑھ دیئے علی دا لولو رب دا قرآن پڑھ دا علی دا لولو رب دا قرآن پڑھ دا آپ بھی کوئی ارشاد فرماو کیونکہ اہل ذکر ہوندے ہی ہو یہ جدنوی رال میں لے بیٹھے غیر دی کل نہیں کر دے جدنوی کل کر دے اپنے رب دے ذکر دی کل کر دے پھر دو رال میں لے بیٹھے مائی شہبہ نے فرمایا کہ آپ مرد ہو مرد ہوتے ہیں مردی تعریف میں تھوڑی دی عرض کارلہ کیونکہ مردہ میں سب تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے ذکر نصیب ہویا تمائی شہبہ فرمادیں آپ ہو مرد آپ ہو مرد صوفی لوگ عرفاند بادشاہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ آپ فرمادیں کہ مرد او ہندہ آئے جہندے قریب ایک لمحے واسطہ بھی نجس نہ ہوئے فرمایا کہ ایک لمحے واسطہ بھی ایک لحظہ واسطہ بھی پلیٹی انہوں چھو نہ سکے پلیٹی انہوں چھو نہ سکے الغرض کے مرد ہونتا ہی ہوئے جڑا ستیوں ہی پاک ہوئے تھے جاگدیوں ہی پاک ہوئے تھے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمایا مرد ہو انہوں آکھ دے جڑا پلیٹ ہوئے تھے موڑا مرد رہن دے ہی لیں مردی تعریف سننے ہیں مرد کیڑا ہندہ ہے جڑا ستیوں جاگدیوں پاک ہوئے تھے ستیوں جاگدیوں پاک ہوئے تھے ہمیشہ ذکر انہوں انہوں دا نصیب ہندہ ہے کیونکہ ذکر دی برکت نال انہوں دے جڑے نشیب و فراز انہوں دے پاک ہوئے تھے معبوبِ خدا نے آپ گھوڑا بھی عطا فرمایا پھر ذکر بھی عطا کیتا اور آپ سے نگاہ شفقت بھی بڑی آئی نگاہ شفقت بھی بڑی آئی جاتا آپ دہتے میرا نکاہ ہویا نا تو کملی آلے تشریف لہتے آئے تو میں عرض کیتی حضور اوہ اس شخصیت میں میرا نکاہ کیتا نے جہندے پلے تھے کچھ بھی نہیں جہندے پلے تھے کچھ بھی نہیں اس نے علماء نے سر جوڑیا کہ مائی صاحبہ قدیوی کملی آلے تھی بارگاہ ویچھ نا عرض کرن علی اس موقع تے نکاہ تو بات اے پوچھا کہ علی کو تو کچھ بھی نہیں ہیں تو سرکار نے فرمایا دیئے علی اوہے جہندے دعا تھا ویچھ اللہ رب العزت نے فکر دی دولت اتا پر جس میں یہ ہے اے پولی اور مہد فرمان فرمان کھا بای شہبہ نے گل چھیڑی تھا مہی سے بچان دیاں بتاں باد مہم شان علی مصطفیٰدی زبانی تھی سرنے لگا آپ نے برمایا کہ اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے کملی آرے نے گھوڑا بھی عطا کیتا ہے ذکر بھی عطا کیتا ہے آپ لٹ چاؤتے رب دا قرآن آپ ختم کر چھوڑ دیتے ہیں میں ہاں عورت اللہ رب العزت محبوب علیہ السلام نے میں نے ذکر بھی عطا کیتا ہے میں عورت دیوجہ تو میں نے چکیوی دیتی ہے چکیوی دیتی ہے کیونکہ میں رونے چار دیواری بھی میں چار دیواری بھی رہتے ہیں یہ چکی پیسڑی ہے حضور نے میں نے جڑی چکی عطا کیتی ہے میں جدن اس چکی ویچھ دانے پاتے ہیں جدن اس پولنوں ایتھو چلاندی ہیں جدن چلاندی چلاندی ایتھے آپ مقدیاں میں بھی رب دا سارا قرآن ختم کر چھوڑا توجہ فرماؤ کیونکہ مشک وجودیاں ساڑے سرسلہ قادریہ ویچھ اہم ہیں اور مشک وجودیاں ویچھ پاؤں بھی ہوندے ہیں ہاتھ بھی ہوندے ہیں سار بھی ہوندے ہیں علی بیر چاوے تا رب دے قرآن ختم مائی صاحبہ ہاتھ چلاویں تا رب دا قرآن ختم مولائی پوچھ دیں جڑا او چکی ویچھ پی سی ہویا آٹا ہے جنہ او کھاتا ہے انہوں دی شان کے ہے میں کہ انہوں دی شان ہے علی پورے وجود نال موجود ہن مائی صاحبہ پورے وجود نال موجود ہن لیکن جنہ اس چکی دا آٹا کھاتا ہے جسموی نال کوئی نہیں نیزے دے چڑھتے رب دا اس میں نے بھی ذکر کرتے ہوئے نظر آتا ہے توجہ ہے نا یعنی کہ جڑا اہلیں ذکر ہوندے ہیں انہوں دا پورا وجود ذکر بھی چماست ہوگا پھر اس دا اطلق نہیں رہندہ کہ جسم ہے یا نہیں جسم ہے یا نہیں کٹے ہوئے یا یہ ثابت ہے اہلیں ذکر اور اہلیں ذکر ہوندہ ہی ہوئے جڑا آپڑے شیخ دی صوبت بھی چرہ گئے آپڑے شیخ دی جڑا آپڑے شیخ دی صوبت بھی چرہ سی نا اوہی آلیں ذکر تو جڑا آپڑے شیخ تو دور ہو گیا دور ہو گیا انہوں دا نصیب ہے ہی نہیں ذکر وہ پھر وظیفہ کردہ پھرے انہوں دور تو مقصد نہیں ہے کہ آر ویلے بندہ نیڑے ہی ہوگئے زیری طور تھے اندھے متعلق بھی میرے پیرباو فرماندن کی ہویا بت دور گئے اسے کی ہویا بت دور گئے اسے دل ہرگز دور نہ تھی سینکواں تے میرا مرشد وسطہ میں وچ حضور دسیبے ہوں سرکملی آلے مدینہ منورہ ہیں مولا علی نجفے مولا حسین کربلا وچے ہیں اس وستے اے دوریاں نہیں ہیں بس دل نہیں دور ہوگنا چاہیے دل نہیں کملی آلے نے مینو چکی اطا کی تیئے مین جدن چکی دا پوڑ چلان دیانا ایتھو لیا تے اتھے لیا دیانا بسم اللہ تو شردو کر دیا تے اتھے آون تک وناس ہو گیندہ ہے مینوی رب دی ایسی زاکر آ تا پھر جیڑا انہا دو بدنا میں چو صحابہ نے کئے عرض کی تا سونے ہیں ای اجے ذکر اطا فرما سرکار نے ذکر اطا فرمایا پڑے کرو لا الہ ایل اللہ ایل اللہ بین حضرت حیدر شاہ صاحب تے گھنٹا آکھے آئے تو نکیبِ محفل صاحب انہاں پہتالی منٹ آکھے اور جتنی دیر لگ گئے تو میں نہیں پتا میرے بعد گڑے آگئے ایلے ذکر دیئے گالوں دی کہ انہاں دے لونوں ویچ رب دا ذکر رچ بیندہ لونوں ویچ رب دا ذکر رچ بیندہ اے ذکر ہوندہ یا ایسا اے رچ بیندہ ہے بندہ کردہ کیوں نہیں ہے بندہ وظیفی ہیں دے پیچھے پہ آ رہا ہے اتنا دیو جی وظیفہ پڑھ لیا ہوئی ہے جی فقراء ہو دیننا وہ وظیفی ہیں دے چکرہ جنہی پہندے وہ منگ دے یہ ذکر نال ذکر چلدہ ہی تاں ہے جی مرشد نگاہ ہو مرشد نگاہ ہو مرشد نگاہ ہو جس تے مرشد نگاہ ہو اندھا ذکر چلدہ ہے مولا علی دے مرشد نگاہ ہائی یا نہیں کیونہ نگاہ ہوئے علی دی نگاہ کھلی تاںئیں کہ چیرہ مصطفیٰ سامنے ہو حضور دے چیرہ سامنے ہوئے حضرت امام رضا حق سبحان اللہ حضرت امام جنہی پہندہ اپنا اٹھویں امام مندی کیڑا اٹھویں امام سلسلہ قادریہ دی اہم کڑی ہے کیونکہ حضور سیدنا غنسل عظم جیلانی دادہ مرشد حضرت جنہی دے بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دے مرشد سری سکتی اور آپ دے مرشد حضرت امام رضا علماء نو پتہ لگ گیا حضرت امام رضا پاک تشریف لئیان دے نیشہ پور کی تھے؟ نیشہ پور ایک تھے ایران شکر ایک تاں نو پتا ہے نیشہ پور اصلا پوری دنیا نالپنگا لمنے لیکن سنگواڑی ہیں دا کوئی پتا کوئی نہیں چکر ایک جوان نو پتا تھا ہے نا پتا تسا سارے ہیں نو انجی گواڑی ہیں دا پتا رکھیا کرو انہ دے شہر اندے پتا رکھیا کرو انہ دے معاملات دا پتا رکھیا کرو اس واسطے جدن کوئی گواڑی میلوی پووینا اے نا آکھے کہ انہن تساڑا پتا ہی کوئی نہیں انہن تساڑا پتا ہی کوئی نہیں پتا رکھنا چاہیے ہر کہندہ ہر کسی تاڑ چرا کرو کہ اہلِ ذکر ویچو ہے یا اہلِ ذکر دا مخالف ہے حضرت امام رضا پاک دی خبر ہوئی کہ آپ نیشہ پرت شریف لئیے اندن پتا لگ گیا علماء نے کنن پتا لگا علماء بعض لیکے دن ستاوی ہزار بعض لیکے دن تری ہزار برہ علماء بھی جنہ دا کم ہی ہندہ آئی یا رب دا قرآن پڑھاؤنا یا مصطفیٰ دا فرمان پڑھاؤنا جو میں ساڑی سبان شیخ القرآن ہندہ نا جڑے سارا نظام تے معاملہ جان دے ہندہ جدہ انہوں پتا لگا تو انہ اپنی شورا اکٹھی کیتی اکٹھی کرتے صرف اے غرض آئی کہ حضرت امام رضا پاک تشریف لئیے اندن چلو انہوں چلتے انہوں نے زیارت کیوں نہ کیتی جا گئے انہوں نے زیارت کیتی جا گئے متفق کا فیصل ہوئے چلنا چاہیے لیشہ پور علماء اکرام تشریف لہتے آئے وٹلے ہوتے سارے حضرت امام رضا پاک تشریف لہتے آئے جدن آئے نا علماء نے زیارت بھی کیتی قدم بوسی بھی کیتی تنال آکھا سونے آن کیا کیا کیوں نہ سونے ہو میں خون رسول چلے سونے آن آپ شفقت فرما ہونا سونے نبیدیاں سونیاں گلنہ میں چلو سونے نبیدیاں سونیاں گلنہ میں چلو سونے نبیدیاں سونیاں گلنہ میں چلو سونے کوئی گلنہ میں چلو ان جڑا آپ ہوئے شیخ الحدیث جڑا روز بیعت طلبان اس کملی آ لے دیاں گلنہ سناندہ ہوئے اووی آنکھے سونے نبیدیاں سونیاں گلنہ میں چلو کوئی گلنہ چلو مطلب ہے کہ خون رسول دی زبان مچ اثر تے ہندہ ہے سونے نبیدیاں گلنہ میں چلو گلنہ چلو حضرت امام رضا پاک نے جڑی گل سنائی فرمایا کملی آلے نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ جس بندہ خدا نے جس بندہ خدا نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علمائے اہل سنہ توجہ ہے دروشی پاڑ لو حضرت شمس ورحمان مشدی صاحب ورماندین اصلا توارٹی گال سوڑا نہ آئے اصلا کہڑی آپ نے پہ کر دیں اصلا ہی حضرت امام رضا پاک دی پہ کر دیں جس بندہ خدا نے پڑیا لا الہ اللہ اے اللہ محمد ورسول اللہ اے اسلام تھے کلے میں داخل ہو گیا امام پاک کے فرمادے کملی آلے نے فرمایا کہ جس بندہ خدا نے لا الہ اللہ محمد ورسول اللہ پڑ لیا وہ اسلام دے کلے وی داخل ہو گیا نالی ارشاد پرمایا کہ جدہ اسلام دے کلے ویچھ داخل ہو ہوئے ہنچے موڑا اس لے جہنم دیا گا حرام ہوں گیا شعب بزرگے کو پوچھے اسلام دے کلے ویچھ ونجنہ ایسا کرا لے ہو اسلام دے کلے ویچھ اگر ونجنہ ہوئے تو ایہ حکارہ بزرگا نے دے سے ہاں ایہ حکارہ ہے کیونکہ اسلام دا کلائے اسے چور رستے وچے نہیں آیا جہا ساتھ ہے اسلام دے کلے دا کوئی چور رستہ کوئی نہیں ای رستہ ہے کہ جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام دے کلے وچے داخل ہو گیا موڑا فرمایا ونجن دا تے ہکا رائے تے نکلن دے کہیں رائے نہیں نہیں مردہ ڈلی بولو سمجھ آوجہ ہے اسلام دے کلے وچے ونجن دا ہکا رائے تے نکلن دے کہیں رائےはいم نکلن دے کیوے رائے کلے ونجن دا ہکا رائے تے نکلن دے جنے اسلام دا کلہ ہے تو اسلام دے کلے وچے ہوئی رہ سکتا ہے جہاں دا ایمان مضبوط ہو سی ہے تو جس دا ہویا ایمان کمزور ہوئی اسلام دے کلے وچے رہی نہیں سکتا اس باستہ ایمان دی مضبوطی باستہ اس ایمان دوسی لادی lawان باستہ کملیا نے فرمایا بڑھا کرو لا الہ اللہ اللہ میرے پیرباہ اتائیں فرمان دیں نفی اس بات دا پانی میں لے ہر رگے ہر جائیوں اس واسے کمزور ہو بیندہ ہے ساڑا ایمان ریا چوئی ہے فجر بے لے اور ہوندہ ہے زور بے لے اور ہوندہ ہے دیگر بے لے اور ہوندہ ہے مغرب بے لے اور ہوندہ ہے عشاء بے لے اور ہوندہ ہے کمزوریاں پیدا کیتیاں جا رہی ہیں تقاریر دے ذریعے مناقب دے ذریعے لیکن کملی آلے دے خون نے فرمایا فرمایا جس بندے نے پڑیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے پکا ہو گیا اور ورد کر دے رہے اللہ پاک اس دے ایمان و مضبوط فرماسے اسلام دے چو نکلن دے کہیں رہا ہے جس نے رب رسول دی نہیں بننی اسے اسلام میں جنہاں بنا کے اسے اسلام میں جنہاں بنا کے کریم آقا علیہ السلام دے خوش نصیب ہو تساں فجر دی ازان ہوئی توجہ نالسونی نے جواب دیتا نے سنن تو بعد سارے ہم ملتے پڑے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس تو بعد دوئی دعا بڑ فرض نماز ہوئی فرض انتو بعد امام صاحب سلام پیرے انال آکھے افضل ذکر لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے خوش نصیب ہو ازان مکہ تامی تساں ذکر کر دیو جماعت مکہ تامی ذکر کر دیو تو ساتھی ہو سی رب کریم تو آنے در سنیا کھل سی سنیا بھی اس در کھل سی جس نے ازان دا بھی اعترام کیتا جس نے جماعت دا بھی اعترام کیتا اور افضل ذکر پڑھیا رب اس در سنیا کھل دا ہے اے نفس مطمئنہ اپنے پالا نہ لے در لوٹا اس شکل میں لوٹ کے رب تیرے ترازی تے تُو رب تیرہ جس نے رب تیرے تے رازی تے تُو جس نے رب رازی ہو جنیا جنازہ اٹھ دینا تامی ہندے افضل ذکر لا الہ الا اللہ انہوں ذکر نال اس افضل ذکر نال اٹھاتے جنازہ گاہ تک لے آئے جاندہ ہے پھر جنازے وچ جدن سنا درود دعائی منگیاں ویندی ہیں دعا وچ کے منگیاں ویند آئے دعا وچ سب تو پہلے اپنی مغفرت دی دعا منگی ویند اللہم اغفر لے اے اللہ ساڑی مغفرت فرما ان جس بندے سنا بھی پڑھی ہوئے دروشری بھی پڑھے ہوئے موڑ بھی دعا وچے اے اللہ ساڑی مغفرت کار ساڑی مغفرت کار باویں جیڑے بھی کھلوت تو ہوئے اپنی مغفرت دی دعا کردہ ہے یا نہیں کردہ ہے باویں کتنا ہی متقی پریزگار ہوئے باویں کتنا ہی اپنے آپ متقوے علا سمجد ہوئے لیکن جیدن فرض کفایہ وچ حسینہ دا اپنی مغفرت دی دعا منگ سے حضرت علامہ بثریالوی رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ عبدالرزاق بثریالوی جنہ دا چاند ماہ پہلے انتقال ہویا بثریالے انہوں نے قبر بنی انہوں نے آکین دی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت اس دい سنا قبول کردہ ہے اسہ درود قبول کردہ ہے اسہ دے دعائی قبول کردہ ہے جیڑا اپنی دعائی مغفرت مگدہ ہے اور جس دی دعائی مغفرت رب قبول کر لوئے موڑ او جیندیاں واسطے دعا کرے تامی قبول ہے تو مویاں واسطے دعا کرے تامی قبول ہے حیناکہ مید نہ آکے شاہد نہ آکے غائب نہ آکے صغیر نہ آکے کبھیر نہ آکے موڑ جندے جندے باستے منگدہ ویسی نے رب انگیے دعائیں کبھول کر سی موڑ اس جنازے دے آخر تے جیڑی گڑ دیتی ویندی جیڑی گڑ دیتی ویندی ایک دعا منگی ویندی ہے کہ مالک اسلام تے رکھی ایمان تے ماری اسلام تے بھی رکھی تے مریے بھی ایمان تے تاکہ اسلام دے کلے ویچ ہوا سا خارج نہ ہوگی اسلام دے کلے ویچ ہمیشہ ہوا خارج نہیں ہوندہ جس دا ایمان پکا ہوندہ ہے تے ایمان کس چیز دا نہ ہے علماء فرماندین ایمان محبت رسول دا نہ آئے حضور دی محبت دا نا تے الغرس نتیجہ خیص کے جنہ دا ذکر چھیڑے آئے علی دا کوئی حکلمہ دے بکھا دے جڑا محبت رسول ویچ نہ ہوگی کوئی حکلمہ کوئی حکلمہ اسد اسد بن فاطمہ بن تے اسد ویڑے تُو لائے تے نجفِ اشرف تک آبدِ ارامگاہ تک کوئی حکلمہ ہوگی پدر ہوگی خندق ہوگی اہد ہوگی خیبر ہوگی کوئی بھی ایسا لمہ بکھا دے ہو باہمیں مسلح ہوگی باہمیں گھوڑے ہوگی باہمیں جہادتے ہوگی میرے پیر علی دا ایک لمہ بکھا دے ہو جڑا ذکرِ الٰہی تُو قفلہ دی چوئے اور محبتِ رسول تُو لاکہ ہوگی نئی نئی علی آخ دائی اس روئے کہ جنہ دی روح بھی جڑی آئی نا محبتِ رسول ویچائی انہ دا آمنا بھی محبتِ رسول ویچائی انہ دا جامنا بھی محبتِ رسول ویچائی جڑا حضور دی محبتِ چوئے پھر انہ انہ دا علی آگتے ہیں اللہ پاک میری اردواری حاضرین قبول اور منظور فرمائے حضرت شیف لیا انہ انہ دا سامنہ موتشم آپ سے مخاطب تھی پیر طریقت رابر شریعت قبلہ پیر محمد عدیم سلطان